جی آمین صاحب فرمائن کاریستے ہیں ماشاءاللہ تو جیسے کہ آپ نے بھی فون کیے تھے تو بات اس بات پر ہونا ہے کہ اللہ ذات کا اعتبار سے کہاں ہے ہے نا آپ کی آواز تھوڑا دھیمے آ رہی ہے تھوڑا تیز بودھیں گی یک سیکنڈ میں یہ فون لگا لوں ہاں 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 جی آب آرہی ہے بہت بڑی آرہی ہے کو شکریہ ہے جی آب دعویات ہاں ... فاس چند آپ کی آئی ہے جی آبا سوڑاہ mistaken لگیں جی آبان اس کے لئے جے پڑی سوڑا ہے مجھے اور اللہ تعالیٰ عرشتہ بھی موجود ہے ہر جگہ میں عرشتہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزتہ ہر جگہ بلا جسم بلا جہد اور بلا مکان موجود ہے میرا عقیدہ ہے اچھا اچھا آپ من عقیدہ بتا دیتے اچھا اس میں میں تھوڑی سے آف سوزاد ہوں گا انشاءاللہ میں اپنا عقیدہ آپ کو واضح کروں گا تو آپ نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے ایک جی ایک برسل سے بولی ہے آپ نے کہا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے لیکن موجود بلا مکان ہے تو اس کی مکان کی طاریف کردیں مکان کیا ہے مکان کس کو کہتے ہیں اس کی مکان کی آپ تھوڑا تعریف کردیں جو آپ نے کہا موجود بلا مکان ہے اس کی مکان کی مکان اس کو کہتے ہیں جو اس کے انگر مکین آتا ہے اس کے انگر کوئی رہتا ہے اللہ رب العزت کے لئے کوئی مکان نہیں ہے اچھا اس کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ یہی مانتے ہیں کہ دنیا مکان ہے یا نہیں جب میں نے کہہ دیا بلا مکان تو دنیا مکان نہیں کیسے ہو سکتی اچھا دنیا بھی بلا مکان ہو گئی بلکل تو اس کا مطلب دنیا میں اللہ نہیں ہے دنیا میں اللہ ہے میں نے کہا بلا مکان ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے لئے جنیا مکان نہیں بنائی کیونکہ اللہ رب العزت تب سے عالی اور باداتا رہے ہیں تب سے زیادہ بڑا ہے نہیں وہ تو ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی لئے ہم مکان کی نئی قیدہ لگاتے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں آپ ایک جگہ تو اللہ کو لا مکان ثابت کر رہے ہیں پھر دوسری جگہ آپ اللہ کو خود مکان میں لا دے رہے ہیں بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں سنیے دو مہترم سنیے آپ کا غیبہ میں واضح کر کے بتاتا ہوں آپ نے کہا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے یعنی اللہ موجود تو ہے ہر جگہ لیکن بلا مکان ہے میں نے شرط نہیں دا گئی نا مکان کی میں نے کہا کہ بلا مکان ہے سن تو نہیں یہ مہترم آپ نے یہ کہا کہ اللہ موجود ہے لیکن بلا مکان ہے یعنی اللہ ہے تو اور جگہ لیکن مکان سے پاک ہے مکان میں کسی میں نہیں ہے تو اس پر آپ سے سوال کیا گیا کیا دنیا مکان ہے آپ کے نزدیک آپ نے کہا کہ نہیں دنیا مکان نہیں ہے بلکہ دنیا لا مکان ہے اس کا مصلب یہ ہوا اس کا مصلب یہ ہوا کہ آپ دنیا میں اللہ کو مانتے ہی نہیں میں دنیا میں اللہ کو مانتا ہوں بلا مکان مانتا ہوں بلا مکان کا معنی مردی نہیں ہے بلا مکان کا بلا جسم بھی تو بولا تا آگے بلا جسم اللہ رب اللہ اس کی تشریح ہے بلا موجودہ آپ مانتے ہی ہے دو یہ انشاءاللہ ہم اس طرح آگے چل کے بات کریں پہلے آپ اپنے دعوے کو واضح کریں آپ بول رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور بلا مکان ہے موجود بتاتے آپ ہر جگہ پھر کہتے ہیں کہ دنیا مکان نہیں ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب تو یہی ہوا کہ دنیا جب مکان نہیں ہے تو دنیا میں اللہ ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دنیا میں اللہ کو کہیں گے تو پھر مکان نازم آئے گا اور جب مکان نازم آئے گا تو آپ کا دعوہ الاد ہو جائے گا آپ کا دعوہ بات ہی لو جائے گا تو آپ اس کو اپنے دعوے کو پلیئر کریں پہلے کہ آپ دنیا کو مکان مانتے ہیں مکان میں اس کو اللہ کو دنیا میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے میں ہر جگہ مانتا ہوں میں پابند نہیں کر رہا ہوں مکان کا مانتا جی جی آپ ہر جگہ مانتے ہیں نا تو ہر جگہ میں دنیا ہے نا جی ہے تو دنیا میں پھر اللہ ہے کے نہیں اللہ ہے کس قیفیت میں ہم یہ اس کا پابند نہیں کر رہا ہوں ابھی محمد جائیے نا کافیت پر میں بات ہی نہیں کر رہا آپ سے کیسا کیفیت میں ہیں کافیت پر تو انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے ابھی آپ صرف اس کو کیلئر کرو کہ ابھی آپ بول رہے تھے کہ دنیا مکان نہیں ہے اب آپ بول رہے ہو دنیا مکان ہے اور اللہ دنیا میں موجود ہے ہے کہنے نہیں تو مجھے آپ اس تعلق سے بتائیں کہ جب آپ اللہ کو دنیا میں مانتے ہیں تو پھر دنیا کو مکان کیوں نہیں مانتے کیا دنیا مکان سے باہر ہے لیکن اللہ کی ذات دنیا سے زیادہ آلہ ہے بڑی ہے اللہ کی ذات سب سے آلہ ہے بات یہ ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ وہ آپ کا عقید ہے میں اپنا عقیدہ پیش کروں گا آپ سے وعدہ کیا ہوں الحمدللہ اور اپنے عقیدے پر دلیل بھی دوں گا ایسی بات نہیں ہے لیکن مجھے پہلے آپ کا تو عقیدہ کیلئے چاہیئے بھئی ایک جگہ آپ بول رہے ہو کہ اللہ مکان سے پاک ہے پھر بول رہے ہو آپ دنیا مکان میں ہیں پھر بول رہے ہو دنیا میں اللہ ہے تو یہ تو عقیدہ جو ہے گڑھ مڑ ہو گیا نا یعنی ایک جگہ آپ نے اللہ کو مکان سے پاک کر دیا پھر آپ نے خود ہی اپنے عقیدے سے یہ واضح کر دیا کہ نہیں دنیا میں دنیا جو ہے وہ مکان ہے اور اللہ دنیا میں موجود ہے میں نے اللہ کو مکان سے پاک سلیت رہا تھا کہ جو ہے آپ کے اللہ کے لئے میں مکان کو پاون نہیں مانتا اللہ کو چھوٹا نہیں مانتا مکان توانے ہوتا ہے سنیے تو محترم جب آپ بول رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ ہے تو آپ تو خود پابند کر رہے نا اللہ کو مکان کا میں نے یہ کہنا بولا دنیا کے اندر اللہ ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ تو کیا پر ایک بھی تو ہر جگہ میں کیا دنیا نہیں آتی ہے تو دنیا آتی ہے دنیا مکان ہے میں نے یہ کہتا دنیا آپ کے کہنے سے تلوڑی نہ ہوگا بات آپ سے اقیدے پر ہو رہی ہے آپ کے کہنے پر نہیں ہو رہی آپ نے اقیدہ پا پیش کریے بلکل پیش کریں گے لیکن آپ اپنے اقیدے کو تو واضح کریں بھئی آپ نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے چلیے سنیے 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 بلا مطان چھوڑی جو بلا جسم اور بلا جاہد تو آپ بھی مان جائے وہ ہم اپنا اقیدہ اپنا آپ بتائیں گے آپ ہمارے اس پر پابند نہ کریں آپ اپنے اقیدے پر رہے ہیں پہلے چلیے بلکل اقیدے پر اہر سبات کر لیجے گا باتنے چلیے آپ میں نے بلا جسم اور بلا جاہد اللہ کی پابند نہیں جا detta ملا جسم اور بلا جاہد اللہ حر جگہ بلا جسم اور بلا جاہد اللہ حر جگہ بے تمہارا مکان کار آپ بول لوگوں میں پابند نہیں کر رہا مکان والی بات چاہیں گے پر چلے آپ اس کی بسید بتائیں بھئی پہلے اسی کو تو کیلئر کرنا ہے ایسا میں علیہ السلام حمد رابطہ یا عقیدہ ہے انہوں نے مطلب ایک ایسا چورن دیا ہے آپ لوگوں کو جس چورن میں وہ خود ہی مطلب خود ہی روب گئے ہیں اور ایسا سمجھ لیے پوری عوام کو انہوں نے اس چورن میں روب ہو دیا ہے کہ اللہ موجود سب جگہ ہے لیکن مکان سے پاک ہے پھر کہتے ہیں کہ دنیا مکان میں ہے وہ دنیا میں اللہ ہے کہ ہاں دنیا مکان ہے کہ ہاں ارے بھئی جب آپ کو بھی اس بات کو کہہ رہے ہو کہ اللہ مکان سے پاک ہے پھر دنیا میں آپ اللہ کو کیوں قید کر رہے ہو ماذا اللہ پھر کہتے ہیں آپ ہر جگہ اللہ ہے یعنی ایک لیٹلین ہے ایک گلیز جگہ ہے گندی جگہ ہے وہاں بھی آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں ماذا اللہ بطلی طریقے کا یہ عقیدہ آپ کو علیہ حمد صاحب نے دیا ہے جو کسی بھی اصلاف میں بایان نہیں کیا یہ عقیدہ امام عشاری جی سنیے تو یہ عقیدہ میں کو واضح کر رہا ہوں یہ عقیدہ جو تھا امام عشری رحم اللہ کا تھا لیکن انہوں نے آخر ماں کے اس سے الحمدللہ توبہ کر لیا تھا اس سے رجوع کر لیا تھا اس عقیدے سے اس کے بعد میں یہ انجکت ہوا عقیدہ جہمیوں کے اندر جس کا رد الحمدللہ ہمارے اصلاف نے کیا ہے فرآن اور حدیثیں پیش کر کر گئے اس پر باقاعدہ انہوں نے عجمہ بھی نکل کی ہے کہ اللہ کہاں ہے ذات کے اعتبار سے تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے پھر کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مکان سے پاک ہے یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے ایک طرف وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ مکان میں ہے مکان سے پاک ہے پھر خود ہی اس کو مکان کے اندر شامل کر دیتے ہیں یہ بڑا خراب عقیدہ ہے بہر کے آپ اس طرح اپنی اصلاح کریں آپ اپنے عقیدے کو درست کریں یا تو آپ کہیں کہ اللہ مکان سے پاک ہے یا پھر آپ دنیا کو جگہ سے پاک کر لیں جس سے کہ اللہ کو مکان لازم نہ آئے بھئی آپ سمجھ رہے ہوں گے رہا میں وہی تو ہاتھ ختم گردی مکان کی میں نے یہ تھوڑنا بولا تو دنیا کے اندر اللہ میں نے ہاتھ دنیا کی حد نہیں بتائی آپ کو اللہ کی حد بھی بتائی چاہتے ہیں ہر جگہ میں تو اتنی بڑی دنیا نہیں اتنا سا اتنی بڑی دنیا نہیں آئی ہی کہ ہر جگہ میں جبکہ اتنا سا چھوٹا سا گھن آ جاتا ہے مثال کے طور پر میں اگر کہوں میرے کمرے میں اللہ ہے تو کہ یہ جگہ میں آئے گا یا نہیں آئے گا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کے گھر میں جو آپ کا گھر ہے کیا وہاں بھی اللہ ہے رات کہے تو بھار سے یہ بالکل ہے مار اللہ استغفر اللہ پھر آپ کہتے ہو اللہ مکان سے پاک ہے آپ اپنے گھروں تک میں اللہ کو PLA evident کل رہاние برا بعد ملا بھائی تو میرے بھائی گی کس میں بانک panelsرکت بنες آن کا کام کی طور پھر مکان کی ترamos اور کہتے ہیںا نہیں اللہ میں خاص بھی کہ کمکانے میں سے سے شرط لگائی گی میں بتاتا ہوں نا مکان کہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھئے آپ مجھ سے پوچھئے تو پھر اس گھر میں کیا اللہ آ سکتا ہے جب میں پوائنٹ رکھتا ہوں پھر آپ کیا دے آواز نہیں آ رہی ہے بھئی جب اتنے سے گھر میں اللہ کو آپ سب سے بڑا ماندے ہیں پھر بولتے ہیں میرے گھر میں بھی اللہ ہے تو کیا اتنے سے گھر میں آپ کیا اللہ آ جائے گا نہیں آپ کا عقیقہ بلکل ہو جا ہے میرے بھائی بھائی مہربانی لیکن بات پڑی یہ لگی ہے کہ آپ ہر جگہ میں اللہ کو ماندے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہے سب جگہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ عقیقہ مطلب ایک دم انہوں نے اس کو گنڈ مڈ کر دیا ہے جوڑ تھوڑ کے امت کو بتا دیا ایک ویڈیو بنا کے انہوں نے ڈال دی لوگوں نے اس کو ہی اپنا عقیقہ بنا لیا نہ اس پر قرآن سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں بھائی مدیش کر سکتے ہیں بھائی مدیش کر سکتے ہیں اب تک کی غفظگوں میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ سے کہ آپ نے جو یہ جو یہ یا رب بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں مہرب سہل میں بیٹھا ہوا ہاں آتا کے تک کی آرہی ہیں آجھا اچھا تو ہم وہاں دے کہ جب اللہ کو آپ مکان سے پاک مانتے ہو تو پھر ہر جگہ کیسے مانتے ہو اس کو تھوڑا سا کلیر کیجئے آپ کا سوال یہ ہے یہ چھوٹا مکان میں اللہ ہے نہیں 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 میرا یہ سوال نہیں ہے یہ تو آپ کے سوال پر اعتراض ہے آپ کے عقیدے پر اعتراض ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مکان زباق مانتے ہیں ہاں مانتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہے آپ کہاں تک آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اللہ ہے تو پھر آپ کیوں اس کو مکان میں داخل کیے دے رہے ہیں ماذا اللہ یہ مکان میرے لئے مکان ہے میں نے یہ کہا کہ یہ مکان اللہ کے لئے مکان ہے میں نے یہ کہا اللہ ہر جاتا آپ کس قیدیت میں ہے کس مکان میں ہے میں نے اس کی شات لگائی میں نے تب ہی تو بلا مکان بولا تھا شروع میرے بھائی پھر مکان کی تعریف کرنی پڑے گی آپ کو پھر مکان کی تعریف پھر یہ مکان کہہ دے کس کو ہے اعتراض آپ نے کیا ہے حالکہ اعتراض یہ لازم ہے اور جواب دینا آپ پر فرض ہے لیکن آپ کے پاس یہ ابھی آپ کو علم نہیں ہے تو مکان کی تعریف کیا ہے دیکھئے میں آپ جب آپ لغت کی کتابیں اڑھائیں گے تو مکان کی تعریف اس میں آپ کو جگہ کے تعلق سے ملے گی یعنی کوئی بھی جگہ ہو اس کو مکان ہی کہا جاتا ہے یہ مکان یہ نہیں جو جن مکانوں میں رہ رہے یہ مکان نہیں بلکہ اس کی جو عقل معنی مکان کی ہیں وہ جگہ کے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ ہر جگہ اللہ ہے یعنی ہر مکان میں اللہ ہے ماد اللہ پھر کہتے ہو پھر کہتے ہو آپ اللہ مکان سے پاک ہیں تو مطلب خود ہی آپ اپنے عقیدوں کو واضح کر کے خود ہی اپنے عقیدے کا رد شر دیتی ہیں یہ بات ہے چاہ آپ نے کہا کہ اللہ جسم اور جہد سے پاک ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے تھوڑا سا بتا دی پھر اللہ اگر جسم سے پاک ہے تو پھر اللہ کیا یہ خیال ہے ایک وسوسہ ہے جو بندی کی دل میں آتا ہے جس کو آپ جسم سے پاک مانتے ہیں اس کو جسم نہیں مانتے تو کیا یہ صرف ایک تصور چل رہا ہے کہ اللہ جائسا اللہ اللہ کوئی شیح ہے یعنی وہ صرف ایک خیال چل رہا ہے ایک تصور چل رہا ہے جسم سے ہاں میں بتا رہا ہوں جسم سے پاک مانتے کا معنی یہ نہیں اس کا جسم نہیں میرے عیب نہیں کیا تھا جسم اپران علیہ السلام صادقی کا تک کہتا تھا جسم تو اس لئے میں نے کہا سبیلا جسم ہے اللہ کے جسم کی تشریعی کے لئے پاس وجود نہیں ہے نہیں اللہ نے تو کہا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہاتھوں سے بنایا ہاتھ کا معنی آپ میں کیا لیں گے جسم آیا اس میں کی نہیں پہلے تو آپ یہ بتائیں اللہ سے بتائیں اللہ سے بات کریں گے آپ سے ہم تو کہیں گے اللہ کا جسم ہے لیکن وہ جو اللہ نے قرآن میں ثابت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیاں اللہ نے بتلایا ہے آپ قرآن کی جائے پڑھ دیئے ایک آپ سنیے بات آپ قرآن کی جائے پڑھ دیئے اللہ سے جسم بنا ثابت ہوتا ہے ہم نے کب کہا کہ اللہ جو ہے پورے جسم کے ساتھ میں موجود ہے ہم نے یہ کہا جتنا قرآن سے ثابت ہے جتنا صحیح حدیث سے ثابت ہے اتنا ہم مانتے ہیں جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا تو قرآن میں کہا ہے اللہ نے قرآن کی آیت ہے ہے کہ اللہ نے پیر آن کی آیت پڑھ دیئے سور ح besl فج آدم میں ری پڑھ دیئے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے پڑھ Diaz سور پر لیے یہ سوار جنتا ہوں جی قانتی نمبر کی طورت ہے آیت نمبر 30 ڈیورے حصہ سور حصہ سور ح کی auditor سورlaw سور�리 سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر 35 پڑھئے اس کو آپ نے کون سی سورہ نکال دیا آپ نے ہے ایا رب ہے آپ نے کھیا ہے سی سورہ نمبر 35 لائے موسیقی یعنی اللہ تعالی نے کہا کہ ابلیس تجھے اس کو حضرت کر رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں آیت اور بتا بھی رہا ہوں آیت سورہ نمبر 80 سے اور آیت نمبر 75 سے 35 بول رہا تھا آیت سورہ جروب 35 بول Ecres ابلیس تو اس کو اس نہ انا گے یو 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 یا ہے یہ ہے اس یا ہے ابلیس تو اس نے انا چہتے کہ یہ نہیں ہے ابلیس تو آپ جانتوں کی محást ہے ابلیس – اس مرanu محسن کو پیدا کے ہاں ہمارا جواب سمجھگی آپ سوال کرتے ہوگے ہمارا جواب یہ ہوگا کہ بلا شبہ اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن کیسے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم کیونکہ اس کی کیفیت میں تو بتاؤں گا آپ کو جواب دوں گا میرا فرض ہے آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا بھئی آپ نے پوچھا اگر آپ اس سے ہاتھ مراد لیں گے تو اس پر حد لازم آئی گی تو حد تب لازم آئی گی جب ہم اللہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کو قیاس کریں گے معاف اللہ جب ہم کہیں گے کہ ہمارے جیسے اللہ کے ہاتھ لیں گے لیکن یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نہیں ہے کیفیت نہیں معلوم ہم کو صرف اتنا امار اور عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں وہ کیسے ہیں نہیں معلوم اللہ نے کہا اس کے دو دائین ہاتھ ہیں بخالی شریف کی روایت ہے کیسے ہیں بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے آپ کے حضوراتی نہیں ہے بھئی اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے دو ہاتھ ہیں کیسے ہیں نہیں معلوم دو دائین ہاتھ مجھے تو بڑیا آرہی ہے لیکن میں تو یہاں سے کوئی دن جاتا ہے جو بیٹھ کر بات نہیں کرتا ہوں میرے تو یہ سمجھ دیگی ایک پریشے میں تو یہیں بیٹھ کر بات کرتا ہوں مجھے یہاں سے اندر میرا روم ہے روم کے اندر سے بھی بات کرتا ہوں میں تو آواز تو جاتی ہے میرے تو نہیں آرہی کٹ رہی ہے محبت تو ابھی تو آرہی ہے نا ہاں آرہی ہے تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ماد اللہ ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں تو ہمیں پھر اس کی قیفیت بتانی ہوگی لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا اللہ نے قرآن میں فرما دیا یا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بات ثابت ہوگی اللہ کے جسم کی تعلق سے اتنا ہم مانتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنتی میں ڈال دیا جائے گا دوزخویوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت دوزخ کہے گی کہ او لاؤ او لاؤ تو اس وقت اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک دوزخ کے موہ پر رکھ دے گا جس سے وہ تھنڈی پڑ جائے گی شاند ہو جائے گی آواز آج بند ہو جائے گی تو قدم بھی ثابت ہوئے اللہ کے ہاتھ بھی ثابت ہوئے اور ایک اور روایت ہے جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ کا پقوی استیار کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کی آگ بن جاتا ہوں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں اب یہ پیر بننا ہاتھ بننا کیسا ہے اس سے مراد اللہ آگے چل کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو یعنی تم مجھ سے دعا مانگو اس کا معنی مفروم اس طریقے سے ہوگا کہ تم مجھ سے اچھے کاموں بھی لیے دعا کرو جی آپ کی آواز کٹ رہی بار بار اب بتائیے حضرت میں کیا کر سکتا ہوں آپ میرے لیے کوئی ہوگا میں کیا کرتا ہوں میں آدھی آئے سنائی جاتا ہے آپ کی آدھی بات آدھی نہیں جاتا اچھا تو مجھے بتائیں نا پھر میں کیا کروں آپ بتائیں مجھے تو ابھی تو آرہی ہے نا آپ کو آواز ہا آپ آجاتی جواب بولتا ہوں چلیے خیر اب ہم پھر وہیں آتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کے جسم کو صرف اتنا جسم مانتے ہیں جتنا قرآن و سندت سے آیا ہے اس سے نہ ہم زیادہ مانتے ہیں نہ ان سے کم مانتے ہیں نہ ہم مجھے کمپلیٹ کرنے دیئے نہ ہم اس کے جسم کے ساتھ میں کوئی تعویل کردے ہیں نہ اس کی کیفیت سے کوئی تعویل کردے ہیں الا یہ کہ اہل علم نے کی ہو جہاں اہل علم نے تعویل کی ہے وہاں اس تعویل کو ہم مانتے ہیں اور جہاں اہل علم نے کوئی تعویل نہیں کی وہاں ہم اس تعویل کو نہ مانتے ہیں نہ کرتے ہیں کوئی اپنی عقل سے اگر قرآن کو سمجھانے لگے آج کے ڈائج میں کھڑا ہو کر تو ہم اس کی بات تھوڑی مان لیں گے ہم یہ دیکھیں گے ہمارے اصلاف کا کیا نظریہ ہے ہمارے اصلاف نے اس کو کیسے سمجھا ہے ہمارے اصلاف نے اس کو کیسے لیا ہے تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے بہرے کیف آپ کے عقیدے کے مطالق بات ہوئی اور اس میں یہ بات سامنے کھل کر آئی کہ آپ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہو لیکن مانتے ہو بلا مکان حالی ہی آپ کا خود عقیدہ ایسا ہے کہ آپ خود ہی اس کو مکان میں داخل کر دیتے ہو بہرے کیف آپ کا عقیدہ ہے ہمارے اصلاف نے اس کو مکان میں داخل کر دیتے ہو آمین بے رہاں جی فرما ہے آپ کی بات ہوئی پوری ہاں ہاں فرما ہے ایک تبات میں ہی تائرہا ہوں کہ ابھی میں ایباد کروں گا اس کے بات میں اس طاپک کو بات نہیں کروں گا پہلی چی امام سے پاس ہوگی تھی کیونکہ میں میٹ کی پر خیلے ہیں اس میں میں تائم مکلتا آپ نے اس میں بول دیا تھا آج جتنے دلائیت محبت بار سارے آپ لے آئیے گا میں دوسری بار بات کرنے کے لئے تائم مکلتا ہوں شایئے وہ آپ کی مددی ہے دیکھئے مجھے مجھے سلوک کو آپ کے عقیدے کا رد کرنا ہے یعنی عقیدے سے مراد ہی ہے کہ قرآن حدیث کا رد نہ سمجھے آپ بلکہ آپ کے عقیدے کا رد کرنا ہے جو آپ نے گھڑو مڑا عقیدہ یہ بنا رکھا ہے اب جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے یہی دعویٰ کیا تھے آپ میری بات نہیں کہاں ہوئی یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے تو کیونکہ یہ بڑا حساس ٹوپک ہے ام اللہ کا ٹوپک ہے اس پر نہ تعویر ہوگی نہ ہوگی اللہ یہ کہ اہلِ علم نے کیا ہو ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو بلکل نہ ہوں تو جیسے کہ آپ نے صحیح دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے مجھے آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیں جس میں یہ سراحب موجود ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ پہلے آیت بتا دیئے آیتیں سورت ساپس کی سورت ساپس نمبر کی سورت سورت سکسٹی ون سکسٹی ون سورت ساپس ون سکسٹی آب آیت نمبر میرا نمبر گرفت ہوگی ہے سورا تو ساف سورا تو اٹھارا نمبر ہے میرے اٹھارا تو اٹھارا نمبر ہے سورا تو اٹھارا ہاں جی کونٹی آج نکلی؟ موسیقی سورا تو اٹھارا سورا تو اٹھارا اٹھارا ملتی کرتے ہیں؟ سورچ ہے کھولی صحت ہے کھولی یہ سورسہali ہمارا تطور سار سوا یہاں بھی اسے ہمارک آیت آئیت آیت آئیت آیت آئیت 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 ش میں خوالے ایرچابن ہماریان آئیت مالی موسیقی 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 تحمیل کرنے والوں کو اپنے آتھانے والوں ہو رہے گرفتا اہمدن سے دونوں کے سامنے درستان دیشانہ دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیہاں سکرہ رہے ہیں ڈیوی ویڈیوی ویڈیویے جا رہے ہیں میں کہ رہا ہوں آپ سے یہ دیلویز ریکی ہے جا رہا ہے کہ یہ دیلویز ریکی ہے پہلی آئت نے اپنے ہاتھ کے نیتسمان دیگویا تھا، آپ اس کا ترجمہ کر دیتا تھا اب اسے ساہر کرنا چا کہ جا رہے ہیں؟ میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں بھی کہ یہ لفظ آیا تھا پچھلی آیت میں آپ کے رہے تھے ہاتھ سے ترجمہ یہاں پر بھی یہ لفظ آیا ہے ترجمہ کوئی ایک ترجمہ دھوڑی ہوتا ہے ترجمہ کی کئی معنی مفہوم ہوتے ہی اس میں کیا ہے سنیے دو وہاں ہم نے ہاتھ مراد لیا ہے سنیے دو آتھ کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کسی کا انکار نہیں ہے آپ انکار کرتے ہیں آپ نے پوچھا ہاتھ کے لئے آپ انفاظ بتا دیتے کیا ہوتا آپ نے وہ نہیں بتایا یہ تو یہ ہوتا ہے نہیں ایک اربی یہ ایسی زبان ہے اس کے ایک ایک اربعات کے ترجمہ دیمانے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے ہاتھ مراد لیا نہیں آپ اس سے قائم رہیے گا آپ اس سے قائم رہیے گا سیار کے انفاظ میں بھئی قائم ترکب رہیں گے جب ہم یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ دعویٰ کا معنی صرف ہاتھ ہی ہے ہم بول رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ مراد لیا یا تو آپ یہ انکار کریں کہ ماد اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں یا تو آپ یہ انکار کریں یا تو آپ کو م FORG کام رہے ہیں которых اپنے ید keeps یNIS اپنے یاد کے دارے ہیں کہ ہی بہت غرف مiting لاiği لول رہیڈا ہے Nag дерویٰ The game میں ج rhe movies ڈالیاں شیلی پر . میں لrisے انکار کریں گے ہے جنا من صلères میں جپس میں وپلا کے دارے ہیں تو مراد لیا ہے جو ایجر لیسے پر جائے ہیں تو انکار کیا جاہیے آپ بھی پاس معل کرتے ہیں آپ اپنا عفیدہ سے پیش کریے نا یہ میں بتاؤں گا لیکن اس سے تو آپ نے کچھ بھی ساوید نہیں کیا اس نے کاوید کیا ہوا میں بچھا تھا ہاں پر اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو تمہیں مان جاتا آپ کو نہیں تو آپ ترجمہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا ہم نے تو بتایا کہ عربی لوگت ایسی ہوتی ہے اس میں ایک ایک ورڈ کے کئی چیز میننگ ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے ہاتھ مراد لیا ہے اگر آپ انکار کرتے ہیں اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کہیں یہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے پھر ہم آپ کو حدیث رسول پیش کریں گے انشاءاللہ آپ انکار کریں کہ اللہ کا قدم نہیں ہے پھر ہم حدیث رسول قدم ثابت کریں گے اللہ کے انشاءاللہ لیکن ہمارا ایمان اور اقیدہ یہی ہے کہ جتنا قرآن نے اور حدیث نے ہم کو بتایا ہے ہم صرف اتنا ہی مانتے ہیں نہ اس میں کچھ گھٹاتے ہیں نہ اس میں کچھ بڑھاتے ہیں نہ ہم اس کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں یعنی ایسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کے ہاتھ ہیں ماذا اللہ اگر ایسا ہم نے قیاس کیا تو بے شکم کافروں میں سے گھن رہا ہوں میں سے ہو جائیں گے یہ ہمارا ایمان اور اقیدہ ہی نہیں اس کے ہاتھ کیسے ہیں اس کی قیفیت مجہول ہے ہم اس میں جاتے ہی نہیں بہرے کہہ ہم پھر وہیں آتے ہیں آپ تحقیدے پر آتے ہیں بھئی آپ نے رعا کیا تھا کہ اللہ حدیث رسول قدم حجور ہے نہیں نہیں آپ نے ابھی دلیل تو کچھ بھی نہیں دیا نا بھئی اقیدہ آپ نے پیش کیا ابھی اقیدے پر آپ نے تنکیات کی اور اس میں واضح ہی نہیں دیرہا تھا کہ میں نے تیارہا تھا کہ پہلے میں نے کر دیا اقیدہ پچھ آپ کر دیتے پھر اصول تھوڑے بلکل بلکل انشاءاللہ آپ بلکل اپنا اقیدہ واضح کریں گے لیکن میں آپ کوئی دلیل تو پیش کریں اپنے اقیدے پر جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ حدیث موجود ہے تو آپ اس پر دلیل پیش کریں میں کر رہا ہوں آپ اپنا اقیدہ بتا دیں اصول بتا دیں ہم تو چلیے اگر آپ کو ہمارا اقیدہ ہی جاننا ہے تو ہم تو وہی اقیدہ دیں گے جو قرآن و سنت سے واضح ہوا ہے اگر آپ اپنے اقیدے کو جس اقیدے پر آپ ہیں آپ اس کو واضح کر دیں گے قرآن و سنت سے اور صحابت کے ساتھ میں تو پھر ہم آپ کا اقیدہ جو ہے جو آپ نے لیا ہے قرآن و سنت سے وہی ہم بھی لے لیں گے باقی ہم ہمارا ہمارا اقیدہ اجما کے ساتھ ہے الحمدللہ ہمارا اقیدہ یہ ہے ہمارا اقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے آپ کو اصول بتا دیں گے بات کر رہے ہیں تو کسی درست بات کریں گے قرآن حدیث اجما اور قیاس یہی اصول ہیں اے سنت کے اور کیا اصول ہیں چلی تو آپ پہلے طریق پیش کر رہے ہیں پہلے میں شروع کر رہے ہیں بھئی نہیں نہیں اصل میں دعوی آپ نے کیا ہے میں نے تو جواب دعوی دیا ہے میں آیت پیش کر دے تھا ہم آپ نے سامنے وہ آیت میں آپ ایک بات خاص طور سے یاد رہیں کہ آپ نے جو دعوی دیا ہے آیت این اس کے مطابق ہو اس میں قیاس قیمی نہ ہو اور قیاس ہو تو سر اصلاف آپ کا قیاس یا آپ کی جماعت کے ہیسی آلیم کا قیاس محتبر نہیں ہے ہمارے لئے اگر آپ کا یا آپ کے ہیسی آلیم کا قیاس کسی اصلاف کے قیاس سے ملتا ہے یعنی اصلاف نے بھی اسی فہم کو لیا ہے جو آپ لے رہے ہو تو پھر وہ محتبر ہو جائے گا آیت پیش کر رہا ہوں آیت پیش کیجئے آیت نمبر ہے آپ کے سورہ بقارہ کی ایک سو پندرہ کے آیت میں سو پندرہ نمبر ہے وہ چہرہ مراد ہوتا ہے تو پھر آپ چہرہ کیوں نہیں کہہ رہے ترجمہ میں اللہ موجود ہے میں تچریف ہوتا رہا ہوں آیت نہیں نہیں اگر آپ چہرہ کریں گے تو آپ کا یہ عقیدہ باطل ہو جائے گا جس میں آپ کہہ دیں نا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے یہ آپ کا خود کا عقیدہ باطل الحمدللہ آپ کر چکے والحمدللہ حضرت دیکھیں یہ اشار ہے الحمدللہ الحدیث کی اس میں سے پڑھ رہا ہوں میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں سو چھے میرے سے اس میں دیزا ہے تو اس طرح اللہ کا سامنا بیشت اللہ ہوتا دوالہ جہنے والا اللہ کا سامنا ہوگا ایک سو آیت یہ میں نے پیش کر گیا اچھے اب اسی آیت پر بات کر لیتی ہیں تو ستب سے پہلے تو جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے اس آیت سے یہ بات کا ہی ثابیت نہیں ہوتی کہ اللہ ہر جگہ ہے اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں اور جدر بھی تم چہرہ کرو وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے لیکن آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یہاں کیا ذکر ہے مشرق اور مغرب یعنی مشرق میں اور مغرب میں کرو گے تو اللہ کو پاؤ گے وہ ادھر کیا دائیں بائیں کیا تو ماد اللہ کیا وہاں اللہ نہیں ہے جبکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے آپ نے آیت سے رکھتا ہے پڑا نہیں کرتے وہ میں نے کہتی ہے نہیں نہیں آجے اس پر آپ اہلی علم کو پیش کریں کہ انہوں نے اس سے ہی کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے میں بات سنی ہے میں سنی ہے میں سننے پڑھ رہا تھا آپ نے سنانی جس کا سنی ہے وہ آپ سنا دیئے میں نے سن لیا میں نے بتا بھی دیا آپ نے بھی سن لیا ماد اللہ یہ دیا کہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے ماد اللہ تو اس پر آپ کے اہلی علم کا کول دکھا دیں کیونکہ آپ کی اکل یا میری اکل تو چلے گی نہیں دین میں جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے مراد اللہ ہر جگہ ہے کسی ایک اہلی علم کا کول پڑھیں آپ نے ابھی یہ کہا کہ میں اس میں اللہ سے مشرق و مغرب میں ہونا ثابت ہو رہا ہے ہر جگہ ہونا ثابت نہیں ہو رہی یہ کہہ رہے ہیں آپ آپ کے دعوے کے اکوڑنگ کہہ رہا ہوں ہم جو مانتے ہیں ہم پر علم دلہ اسلاف کے کول ہیں اس پر ہم جو مانتے ہیں وہ ہم آپ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دکھائیں گے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہوں نہیں اب تو میں آپ سے کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کا دعویٰ داہر جگہ ہے مدرد کے علاوہ اور پہی نہیں میں نے ترجمہ یہ کیا ہے میں نے سادہ سا اہی نمہ تولو تو سو جس طرف تم نو کروگے اب آپ نے آئی نمہ تولو کو آئی نمہ تولو پڑی تھی نا پہلے پوری پڑی تھی میں نے آئی نمہ تولو مجھلکو والمغریب ہو اس کا ترجمہ آپ نے کرا رہی ہے پھر اور ہمگار کے لئے مشرک اور مغریب ہیں ٹھیک ہے سو جس طرف تم نو کرو آئی نمہ تولو آپ کے رہے ہیں کہ سو جس طرف کھوڑی آپ نے سنا ہوگی ہے اس پر آپ یہ تو اب مجھے کسی اہلے ورم کا اللہ ہر جگہ ہے مجھے کھوڑی مولانا ستا محمد جانم دری کا تکھا دوں گے نہیں نہیں مجھے آپ کی جماعت کو چاہیے نہیں میں تو اسلاف کے تعلق سے آپ کو اسلاف ہوں نے ہمارے امام بخاری امام مسلم امام ابو حادیم الرحازی امام مالک رحم اللہ امام احمد مرحمد امام شافی رحم اللہ پوری ایک جماعت ہے الحمدللہ اسلاف کی ان میں سے کسی ترجمہ یہ معنی محکوم لیا جو آپ لے رہے ہو آپ بتانے کسی میں نہیں لیا جی جی ہم تو آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا اس سے مراد اللہ کا قبلہ ہے یعنی اسی آیت سے ہاں اسی آیت سے یعنی یہ جو مشیق اور مغرب کا ذکر آیا ہے اس میں یہ بیت المقدس اور خانہِ قعبہ کی تعلق سے آیا ہے وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے اللہ کا قبلہ ہے اور اس کا آپ کو میں حوالہ دی دیتا ہوں آپ پڑھ بھی نہیں انشاءاللہ اسکین بھی دے دوں گا آپ کہو گے اسی اوڈیو کے ساتھ لگا دوں گا تفسیر القرآن تفسیر قرآن العظیم امام حاتم الرضی رحم اللہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بارہ پر آپ کو یہ مل جائے گا کہ انہوں نے اس آیت سے یہ معنی مفروم دیا ہے کہ اس آیت سے مراد اللہ کا ہر جگہ ثابت ہونا نہیں بلکہ اللہ کی بلا ثابت ہونا ہے بہرے گئے آپ دوسری آیت پیش کریں بہرے گئے بہرے گئے میں تفسیر میں تفسیر سے آپ کو پوچھ کر رہا ہم بتایا بہرہ بہرے گئے بہرہ بہر 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 میں بھی speak بہر بہر امیام اکباس بہر wurf ایک حسنا حسنا ایک دلیل بڑی Pomضوب نکلی دوسری دلیل پیش کریں ہمارے کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کس جو میں آپ کی حقیم حقیقت ہی آیت سے مراد آردلا ہونا نہیں ہے ایک آیت سے ایک ہی معنی ہے یہ کسی نہیں ہے میں تو بتایا ہے نا آپ کو میں تو حوالہ دیا ہوں میں ماندہ ہوں تفسیر قرآن الرحیم امام حاتم جلدیک صفحہ 212 پر جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو باسند صحیح بالکل باسند صحیح آپ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کول ملے گا الحمدللہ اور اس اوڑیوں کے ساتھ میں اور اس کول کو پٹ کرنے کے بعد میں میں انشاءاللہ آپ کو یہ سکیل میں دے دوں گا میں دے دیگر آپ نے اس کو یہ کہاں تمراتے لیے کہ تایب کو ایک ہی معنی ہے نہیں میں وہ معنی لوں گا جو صحاب رسول نے کیا ہے اور ایسے صحابی نے اس کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کے آوی سے کے تعلق سے اور وہ مفسر قرآن ہیں یہ تو آپ کی جماعت کے بڑے بڑے عالم کہتے ہیں یہ تو کچھ چند ناپاک لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھی لیجیے کہ ان میں جو یہ ہمارے ہاں جو مرجیہ فرقے کے لوگ ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے مطلب ان کے کچھ اعتراضات کیے ہیں اس تعلق سے لیکن تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر الحمدللہ حجمہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے الحمدللہ اور اکثر لوگوں نے جو قرآن کی تقصیر ہوئی ہیں امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قولوں کو پیش کیا ہے تو انہوں نے جو معنی مفہوم لیا ہے جو ہمارے اصلاف میں معنی مفہوم لیا ہے وہ ہی لیں گے ہم آپ کا قیدہ تھوڑی بیان کر لیں گے ایک دن سے کہ آپ نے کہا اللہ ہر جگہ اجتزاویز ہوتا بھئی آپ کی کیا حضیت ہے دین میں میری کیا حضیت ہے دین میں بھئی حضیت دین میں اصلاف کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حضیت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا قبلہ ہے تو کیا ماذا اللہ آپ کی انکاری ہو اس سے مراد اللہ کا قبلہ ہے اس سے مراد اور مرادیں ہو سکتی ہیں میں تو آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ کسی اہلِ علم جو ہمارے اصلاف غزنے ہیں اس کے آپ اچھا مانا مفہوم آپ ادلی ایسر آجائے گے بھائی چلیے ایسر میں ایسر آجائے گے ایسر میں ایسر آجائے گے ایسر آجائے گے ماشاءاللہ ایسر آجائے گے جب آپ سے پوچھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رہا ہے کہ آپ سے پوچھیں جب اگر آپ کا ذیہ باعتبار دی بیٹا ہے کہ میرا مطابق لوگ میں اسلائے گا کہ میں فری ہوں اس سے پر جانتا اللہ اللہ علیہ وسلم سے فریر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ علیہ وسلم سے فریرات پیش کر دیا آپ نے اپنا قیدہ پیش کیا آپ اپنی دلیل دے رہے ہیں میں اپنی آپ کو دلیل دوں گا تو ابھی آپ اپنے قیدے پر رہا ہوں بھئی آپ کا دعویٰ ہے یامین صاحب ذرا بھی کہ آپ باغور ہو کے بات سنیں گے وہ سمجھنی کوئیش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں جو آپ عوام الناس کی بڑی اصلاح ہوگی کیونکہ یہ بڑا حساس موضوع ہے لوگ پل بر میں اس سے کافروں گمراہ ہو جاتے ہیں اور پل بر میں اس سے مسلمان ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو ابھی آپ اپنے قیدے جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ اس کے متعلق دلیل دیں آپ یہ دلیل نہ دیں کہ اللہ قریب ہے اللہ قریب ہے ہم بھی مانتے ہیں کیسے ہیں یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ یہاں حصہ مراد جو ہے وہ اللہ کا علم ہے نہیں ہے اللہ کا علم مازاللہ تو اس میں تو اللہ کہتا ہے کہ کہہ دو کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور شہرک گردن کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں تو کیا مازاللہ بندے کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہوت خراب عقیدہ ہے اللہ حمیر دوبہ یہ تو ایسا عقیدہ ہو گیا جیسے کہ آپ کی فضائلہ عمال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دردس پندرہ پندرہ دن ٹوائلٹ نہیں جاتے تھے کہ وہاں انہیں اللہ کے انوار نظر آتے تھے مازاللہ یہ دیکھوئی میں اللہ کے انوار تیر رہے ہیں اللہ حمیر دوبہ ستتر اللہ اب یہ مطلب یہ عقیدہ تو یامین صاحب نہیں نہیں میں آپ کو مثال دیا ہوں یامین صاحب دیکھیں ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا ہے ہمارا عقیدہ ہندو والا نہیں ہے بھے ہندو کا کیا عقیدہ ہے یہ ہل کنکر میں شنکر تو یہ عقیدہ مسلمان کا کیسے ہو سکتا ہے اماد اللہ آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں اللہ ہر جگہ اللہ آپ قرآن کے حافظ ہیں نہیں میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں لیکن جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے میں اس کے تعلق سے آپ سے سریعی دلیل مان رہا ہوں نہیں میں قریب سر دلیل دے رہے ہو نا اب میں سنیئے تو آپ بات جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ قرآن کے حافظ نہیں دیا نہیں 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 اس تو قرآن آپ کو حضر ہوگا نا ہاں یہکنا ایک ہوتے ہیں الحمدللہ میں سمجھ آپ کو قرآن موجود ہے ہاں الحمدللہ موجود ہے بیت الخلا نہ قرآن کا لے جانا جائز ہے کی نہیں آپ مجھے بتطورے بالکل نجائز ہے آپ بیت الخلاح سے کہے کی نہیں ہے تو آپ ذات کی بات کر رہے ہو یا سفات کی ہے میں نہیں بتا ہے بیت الخلاح کہے کی نہیں ہے ہاں جاتا ہوں نا لیکن کہ آپ قرآن کو باہر نکال کر جاتے ہیں تو بہت تقراللہ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن جو اعلیٰ کا کلا نہیں نہیں میری بات سے جواب دیجئے آپ قرآن کو سینے سے باہر رکھ کر جاتے ہیں بیتال خدا یا نہیں نہیں میرے سینے کے ساتھ جاتا ہے قرآن لیکن اس میں اب میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت تو لیموں نے میرے بھائی اب جیسے آپ اس کو قرآن کو ماذا اللہ کی ذات پر قیاس کر رہے ہیں کیا یہ قرآن اللہ کی ذات ہے میں ابھی میں نے بات ہی کہاں تری حضرت میں نے حضرت میں نے اس سے ہوا کی Naturally کیا اللہ کی ذات ہے یا صفات ہے قرآن کی تری عنا کی ذات قرآن کی جاند کی جاند کی کہ قرآن کی جا دیا گیا ماذا کی کر رہے ہیں آپ کی قرآن کی وہ عمل ہی تھی پھر بھی کہ قرآن کی آلت کی کی میرے میں قرآن کی یہ적으로 قرآن کی آپ کو سینے کے لات جاتے ہیں آپ جاتے ہیں سوال یہ ہے یا جساں وہ جو بھی ظاٹ کی جلہی ہے سفات کی چل رہی ہے تو پھر آپ زادت پر اعتراض کیجئے اور آپ صفات پر کیوں کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ سننا دیکھنا یہ اللہ کی صفت ہے اللہ سنتا بھی یہ بھی ہے میں کیا پوچھ رہا آپ کہاں کا جواب جائے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ فران دیکھیں اصل میں کیا ہے یعنی صاحب دیکھیں آپ تو ابھی ابھی نہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے بوٹسپ پر شوشل میڈیا پر آئے ہیں آپ کے جو بڑے بڑے پرانے ڈگج ہیں جو بڑے بڑے اتاگرین ہیں اس تعلق سے ان کے پاس میں بھی ان کے عقیدے پر کوئی صحیح صحیح واجہ دلیل موجود نہیں ہے جس سے وہ اپنے اس بدترین عقیدے کو ثابت کر دیں کہ ماد اللہ ہر جگہ اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ ابھی نئے نئے آئے ہو سوشل میڈیا پر میں کنیدہ ہی آیا ہوں آپ میری سوال کا جواب نہیں جائے رہے ہیں سوال یہ ہے آپ سے ارے بھائی وہ اس کا جواب دیتیا یہ ان باتوں سے آپ آپ سے دے어�erie ہیں وہ بیگا ہرے ہیں میں سوال کی رہے ہیں میں سے سے چو الگ رہا ہوں آپ جواب کیجی لا میں سے تلقناء کر رہا ہوں سوال کو زیادہ ہے کیا میں اللہ پر پر بھلا سوال کی ہے اب میں اس کو دے رہا ہوں ان سے 넘کے کہ اس کو زیادہ یہ سوال کیا رہا ہوں ان کے پاس میں ج לכų کو این کے 된 اگنے investون انہیں ان کے پاس میں درست یہ ہے سوال کیا پر مادر کچھ بھی رہنا ہے ، لائے ہر ایس طور یعنی آپ مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے آپ وہاں پر ہلوٹ رکھا جاتا ہے نہیں نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ کو باتا رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ یہی تلات دے رہے ہیں تو کیا مجuteur اللہ اللہ بتا ہے اگر بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے موسیقی 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 اور اللہ کا علم ہے جس کے ذریعے وہ تمہارے ساتھ ہے تو میں آپ کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں آپ انجی سے ایک جیسا دفع دکھا پیتے ہیں بھئی مجھے آپ یہ بتاتے ہیں میں آپ کو مانوں یا سلاف کو مانوں میں مفسر قرآن سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانوں یا آپ کو مانوں میں نے ترجمہ سے پڑھا سکتا ہے بھئی ترجمہ تو بھئی ظاہری مانوں سے ظاہری مانوں سے ترجمہ بنانا اس کو اپنا عقیدہ بنانا یہ گمراہوں کا حصول ہے ہم اپنا ترجمہ اپنے عقیدے اپنا منحج ہم جو بناتے ہیں وہ اطلاف سے فہم سے بناتے ہیں جی میں تو ابھی آپ کی عقیدی پر بات کر رہا ہوں آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے آپ دلیل کیا دینا ہے اللہ قریب ہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ قریب ہے لیکن یہاں اطلاف نے بھئی تم کو لیجئے بیسے آپ بھی بھولو بھئی بھولو مجھ بھی سمجھ نہیں آئے گا بھئی آپ نے کہا کہ اللہ قریب ہے ہم بھی مانتے ہیں اللہ قریب ہے لیکن کیسے قریب ہے جیسے ہمارے اطلاف نے مانا امام قردو بھی رحم اللہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا علم ہے علم کے اعتبار سے ہم بالکل مانتے ہیں کہ آہ اللہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیدی کے اٹھنے کہ دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی اللہ واقعیب ہے اس سے ہمارا انکار ہی نہیں ہے لیکن آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کہنا ہے کہ ماد اللہ ہر جگہ اللہ ہے پھر آپ کہہ دے اللہ مکان بھی ہے عظیب مطلب اس تقراللہ بے توکا عظیب ہے آپ مجھے بتا دیں کہ ایک علم کا اس میں قیاد نہیں چلتا ایک مجھے کا معاملہ ہے اس میں قیاد نہیں چلتا کہ آپ کچھ بھی قیاد کرو گے اور وہ آپ کی قیاد کو موت برمان کے پر بھی اپنے اصلاف سے قول پیچھ کریں کس اصلاف نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے ماد اللہ بے اصلاف کا نام لے دیں میں بھی دیو بندی ہونے کا اعلان کرتا ہوں بھی بتائیں میں نے کہ ترجمہ نکال دی رکھیں تکرال سکتا ہے ترجمہ ترجمہ ظاہری ترجمہ سے آپ اسطلاح بنا رہے ہو یہی تو گمرائی ہے نا یہ ترجمہ آپ سے بہتر دو اصلاف نے بنایا ہے نا آپ سے تو لاغوں کروڑوں گناہ بہتر ہیں اور مجھ سے بھی تو ان کے ترجمہ کو آپ کیوں چھوڑ لے ان کے فائم کو آپ بھی چھوڑ لے میں یہ بول رہا ہوں آپ جو مجھ سے اور آپ سے ہزاروں کروڑوں گناہ بہتر مصلاف ہیں ہاں ہاں میں بانتا ہوں گا آپ سے مراد کو ہاں تو پھنیے آپ مجھے اپنی رائے پیشمت کیجئے آپ مجھے وہ پیشمت کیجئے آپ ایک کسی اہلِ علم کا دکھائیں مجھے کہ انہوں نے کہا اس سے مراد ماد اللہ کی ذات ہے اس کے مراد سے ذات نہیں ہے آپ ہی ثابت کر دیئے میں نے پیش کریں ذات نہیں ہے نا ہم نے ثابت کر دیئے اس سے اللہ کا علم مراد ہے تو دوسری جگہوں پہ ذات مراد کو لے رہے ہیں آپ کہاں ہم نے ذات مراد لیا ہے کہاں ہم نے ذات مراد لیا ہے میں نے دوسری آیت بتائیں تو تو مالک مخلوب کیا آپ ایک کر دیں گے ان دونوں کا ترجمہ آپ ایک کریں گے اللہ کے بندے تو یہ تو حلولی ہو یہ تو مجھچموں والا عقیدہ ہو جائے گا جیسے مورتی پوچکہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ماذا اللہ اللہ جو ہے ہر چیز میں سما جاتا ہے پیوست ہو جاتا ہے حلول کر جاتا ہے تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ حولہ ہے اللہ کی ذات حولہ ہے اللہ سب سے عالی ہے مالک مخلوب میں حلول نہیں کرتا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور آپ کہتے ہو نہیں کرتا ہے تو پھر اس پر آپ اہلِ علم کے کول مجھد دکھاؤ اس سے مراد اللہ کی ساتھ ہے پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر جگہ ہے اور آپ دلیل کیا دیتے ہو اللہ رب العزت قریب ہے تو بھائی ہر جگہ ہونے میں اور قریب ہونے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے کوئی بندہ اگر سوالی نہ کرے بھائی اس آیت کا معنی محکوم کیا ہے اس آیت کا معنی محکوم کیا ہے کہ اگر کوئی تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو اس پہ کہے تو میں تمہارے قریب ہوں اور اگر کوئی سوال ہی نہ کرے یا کوئی جگہ سوال کرنے والا ہی نہ ہو تو کیا ماد اللہ وہاں بھی اللہ آپ کہیں کہ اکورڈنگ تو وہاں ہے ہی نہیں تو آپ کو اپنے سری دعوے پر سری دلیل دینا ہے یامین صاحب اپنے سردہ سردہ اور پیش کر دیا اپنے سردہ سردہ پیش کر دیا میں آپ کو مسکرہ ہوں عمین کا لفظ جو ہے آس کے لیے بھائی عمین کا لفظ یہاں علم کے تعلق سے لے رہے ہیں امام کرتو بی رحم اللہ اور عمین کی بھی تعلق سے لے آپ کو اپنے سردہ اب دلیلہ اب دلیلہ رضی اللہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے اب دلیلہ اب دلیلہ فیل کتابی شاہدید نزول صفحہ نمبر 117 التوعاد المکتب المکتب اسلامی اس میں آپ کھول کر پڑیں گے یہاں بھی آپ کو عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن ابباس رضی اللہ عنہ ان کا یہی کھول نظر آئے گا کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے اللہ کی ذات نہیں ہے آپ کہتے ہو نہیں اللہ کی ذات ہے تو بھائی آپ کا فہم تو ہمارے لئے موتبر نہیں ہے ہمارے لئے موتبر اسلام کا فہم ہے وہ کہہ رہے ہیں اس سے علم مراد ہے اور اگر میں اس سے ذات بھی مراد بلو فرقو تھوڑی دیر کے لئے میں اس سے ذات مراد لے لوں تو سوال یہ اٹھائے گا کہ آپ کا دعویٰ قریب ہونے کا ہے یا آپ کا دعویٰ ہر جگہ ہونے کا ہے بے شک آپ کا دعویٰ ہر جگہ ہونے کا ہے تو مجھے ہر جگہ ہونے کی ذلیل پیش کرنے آپ قریب ہونے کی ذلیل ہی پیش کیوں کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آگے آئیے نا آپ نے آئیت پیش کرتا ہوں آئیت پڑی ہے آپ اگلی آیت پر چلیے دعویٰ آئے دوکو میں آلحمدلللہی اسلام کے وہم سے آپ کی اگری دکارہ دکھیا ہوں آئیت کا نہیں آئیت کا نہیں بہت آئیت 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 تیم لوگوں میں مگر وہ اننچ چوٹا ہے اور نہ پانچ کی مگر وہ اننچ چھٹا ہے اب یہاں کیامرہ دیں گے آپ اچھا جہاں دو لوگوں اگر تین لوگیں وہاں نہیں تو دو کڑھ رہیں نہیں اگر دو لوگوں کہیں پر تو کیا وہاں اللہ نہیں ہے اگر اگر تمتان دی گئی ہے اگر اگر تروہ ہو تو تیس راتا نہیں آپ کو بات کرتے ہیں بھائی آپ کا دعویٰ کیا ہے آپ اپنے دعوی کو بھول گئے آپ کا دعوی یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے آپ اس دعوی پر ایک دریل نہیں پہنے نہیں تو اس سے یہ تو تو اس سے یہ تابد ہو جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے اچھا زمین اور آسمان کی بیج میں کوئی نہیں ہے وہاں اللہ ہے یا نہیں آپ مجھے سب کچھ نکال کے دکھا دے رہا لیکن پھل وقت میرے سوالوں کا بھی جواب دے آپ نے کہا کہ جہاں دو لوگ ہوتے ہیں وہاں تیز رہا اللہ جہاں تین لوگ ہوتے ہیں چودہ اللہ تو جہاں پر دو لوگ ہیں تو گیا وہاں اللہ نہیں ہے تو بھی پڑھئے نا وہ آئیت پڑھئے نا کہ سب جگہ اللہ ہے بھئی ہمارا دعویٰ تو یہ ہے جس طرح کی آیات آئی ہیں یہ متشابہات ہیں اور ان سے جو اہلِ علم نے ان کی تشریح کی ہے ان تشریح میں انہوں نے اس سے اللہ کا علم مراد لیا ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ اپنے عرشتر مستوی ہے باوجود اس کے اس کا علم جو ہے ہر چیز کا آہادہ کیے ہوئے ہیں وہ اتنی پاور اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے عرشتر رہنے کے باوجود بھی پوری دنیا میں جو ہلچل ہو رہی ہے تمام ساتھ و زمین آسمانوں میں ان سب سے وہ باخبر ہے اور اس کی میں آپ کوئی مثال دے کر سمجھاتا ہوں جیسے ابھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو اور ٹی وی میں آپ کو امریکہ کا دکھائی دینے لگے تو آپ پورا امریکہ دیکھ لیں گے اس میں جبکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب آسر ٹی وی ہوتا ہے نہ آپ کی کوئی غصر ٹوکات ہے نہ میری کوئی غصر ٹوکات ہے نہ ہی پوری دنیا کی کوئی غصر ٹوکات ہے جب تیکنولوجی اتنی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر امریکہ دیکھ سکتے ہیں تو کیا ماذا اللہ جو سپر پاور ہے جو میرا اللہ ہے اللہ رب العزت جو عرش العظیم ہے کیا اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے عرش پر رہے گے ہر چیز کا احادہ کر لے ہر چیز کو جان لے آپ کیوں اللہ کی بھی یہ دیتے ہیں یار کہ اللہ ماذا اللہ ہر جگہ آ جاتا ہے ہر جگہ خونے فرنے چل دیتا ہے میں نے بولا یہ آپ آگر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آپ کا عقیرہ تو یہی ہے میں نے بولا یہ کہ خونے پرنے چل دیتا ہے میرے الفاظ ہیں ارے بھائی جب آپ یہ آیت پیش کریں گے نا کہ جہاں دو ہے وہاں کیسے اللہ جہاں تین ہے وہاں جوتا اللہ میں انہائیاتوں سے آپ کیا ماذا اللہ کو حقیب ہمستے ہیں چل دا ہے کیوں اللہ اپنے عرش پر مہت اگر ان چیزوں کا aطا نہیں کر دکتا میں نے بولا میں نے کہا اللہ علم کے اعتبر رہا تھا اللہ اگر علم کے اعتبر سے ہر جگہ بھی失nity دیتے ہیں دنیا میں Sachs کی ملک محمت میں حاضر لاei نہیں نہیں اللہ اگر علم کے عطا ہر جگہ سے اعتبر تو کے قبع ہر جگہ ہے تو بلکل اللہ کی ذات اور صحات اللہ کی ذات اللہ کی صفات الگ نہیں ہے اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ رہی ہیں ہمارا ایمان ہے اور عقیبہ ہے اس لئے ہم کہہ دیں کہ اللہ جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ باوجود عرش پر ہونے کے بھی اپنے علم سے ہر چیز کا احادہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نہیں تو آپ نے الگ رہا کر تو بھی نہیں کر رہے نا ارے حقیقہ بولے جسے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کر دیا کہ دنیا میں علم ہے اور عرش پر ہم نے کب کہا دنیا میں علم ہے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا علم اتنا پاوردار ہے کہ جیسے بھی آپ کو مثال دی تھی امریکہ کی کہ آپ یہاں گھر سے بیٹھ کے امریکہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھ کر اپنے علم سے پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتا پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا آپ نے بھی کہا اللہ کی ذات اور ستات اللہ کے لگ نہیں اماعت مانتے ہیں ہاں تو بالکل ہے تو اللہ میں امید ہو بھئی تو کسی گمراک اپنے انسانیسا عقیدہ ہو گا جو یہ کہہیا کہ اللہ کی ذات اور سबاتا لگا لگے ہاں تو جہاں صفات ہیں والآطہ اللہ کی ہے ہاں تو صفات بھی اسی کے ساتھ ہیں نا ایسا تھوڑی آپ اس کو جدہ کیوں کر رہے ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کیا کہہ رہا ہے بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن والآلؑ اللہ شستوا رحمان آس کا مطلب ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے نا آپ کہہ رہے ہیں اپنے انسانیسا inventرو آج اسے مرحبہ دیکھ آتے لے رہا ہے کہ اللہ اس سر پر آرش پری ہے آپ اس آیت پیش کر دیگی کہ اللہ صرف اور فرش پری ہے نہیں یہ تو آپ کو ضد کرنا ہے نا ارضا風ے کا تو کیوں کرنا ہے مجھے آپ اس آیت پیش کر دیگی آپ کا ارزا فرش ثابت کر دیگی ہمارا تو یہ اقیدہ اور ضعوہ ہے کہ آرش خالی ہوتا ہی نہیں ہے اور جو یہ کہے کہ آرش خالی ہو جاتا ہے تو وہ اس پر ذلیل پیش کرے خالی ہو جاتا ہے تمہارا خالی ہو جاتا ہے یعنی اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے کہیں وہ ہاں جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہو جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ قریب ہے نہیں تو اس سے قرآن کو آپ سمجھیں گے یا مبصر قرآن سمجھیں گے لئے آپ اور میں تو ایک پریقے سے جاہل انسان ہیں میں اور آپ سے بہتر دوں جاہل بات ہے کہ مبصر قرآن ہی سمجھیں گے نا ان کو اللہ خالق ہے نہیں اللہ خالق ہے اللہ خالق ہے بلکل اور عرش مخلوق ہے ہاں بلکل جب عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تابعہ کرے اب یہ سوال نہیں یہ سوال کا جواب دیئے یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی میں بتا رہا ہوں نا آپ سننے کا مادہ تو رکھیں آپ جب حدیثوں کی کتاب کھولیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اس سے پہلے اللہ امام تھا کہاں تھا تمہیں امامہ میں نہ اس کے اوپر گستہ نہ اس کے نیچے گستہ اس کا معنی کریئا ہے اب امامہ کا معنی تو وہ کرتے ہیں بدہتی لوگ ہم تو اترہی امامہ لاتے ہیں جنہاں ہم کو بتایا گیا ہے نہیں امامہ کا معنی کیا ہے میں بتا رہا ہو نا نہ جس کے اوپر کجھے نہ اس کے نیچے کجھے اس سے پہلے اللہ وہاں تھا خود حدیث ہوا کر رہی ہے اس بات کو نہیں تو امامہ کا اور ان امرہ کیا میں تمہیں نہیں پارا Mé انتہیں اس کی پفصیل ابھی تو نہیں ہے آپ بتا دیجئے پھر ہم تو اس کے پچھنا آمنہ وصدقنا مسلمانوں کا حصول کیا ہے آمنہ وصدقنا اس میں اپنی ناپا کرنے کو زیر نہیں کہ اللہ کہاں تھا اللہ کیا کر رہا تھا اللہ کیسا ہے اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں نا آمنہ وصدقنا سن لیا آمن لیا بس ختم ہو گئی اب میں اس میں متشابیات میں جاؤں کہ آماں کیا ہے جی آماں کیسی دی جی اللہ کیسے رہتا ہوگا کہ میں کیوں پڑھوں ان چکروں میں جب میرے نبی نہیں پڑھے میرے نبی نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتا دوں اور اس کے تعلق سے تو امام مالک رحم اللہ کا کہ اللہ کی قیفیت کے تعلق سے سوال کرنا ہی بیدت ہے آپ یہ سوال کر کے بیدت ہی خود ثابت ہو رہے ہیں کیا پولے ہم کا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے سوال کرنا بیدت ہے رحمان اور اللہ عرشیت توا کے تعلق سے جب ان سے پوچھا گیا تھا ایک سچ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا اللہ عرش پر ہے انہوں نے کہا ہاں اس کی کیفیت کیا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ عرش پر ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے تو امام مالک رحم اللہ نے جواب دیا اللہ کا بلند ہونا معلوم ہے یعنی اللہ اوپر ہے کیفیت معلوم نہیں ہے اور اس پہ امام مالک رحم اللہ واجب ہے اور سوال کرنا بیدت ہے تو امام مالک رحم اللہ آپ جیسے لوگو آپ جیسے لوگ اگر میں صحابت کر دیا پھر آپ توبہ کر لیں گے لیکن آپ کو اگر میں سے کہا گا اپنے بتائیں ایک بار بتائیں گے امام پانیتہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب آسماوں صفات موجود سفر نمبر ایسو پچاس پر لکھتے ہیں کہ امام مالک کا قول یہ ثابت نہیں ہے امام مالک یہ ایک جگہ اور بھی دو جگہ اور بھی ہے نہیں تو امام پانیتہ رحمت اللہ علیہ کیieso kidneys تیرہ آلم المہلا صحیح سنت سے لیکن آئے امام مالک یہ امام بھائی رحم اللہ اس کو یعیاء بن یعیاء کی سنت سے آپ دیکھئے یہ انشاءاللہ آپ کو بالکل بات سنت سے ہی مل جائے گا یعیاء بن یعیاء رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا علل استوہ غیرہ مجہول یعنی علل استوہ جو ہے غیرہ مجہول یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کا معلوم ہے یعنی مجہول نہیں ہے ولکہفیتی غیرہ معقول اور اس کی قیفیت جو ہے اس کا علم نہیں ہے ولی ایمانہ بھی ہی واجب اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بھی درد ہے اب یہ آیا بھی نہیں آیا کہ سنت پڑی ہے اب اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں آپ سیرہ عالم نبلہ صفحہ نمبر 111 پڑیں گے اس میں بھی آپ کو یہ کول ملے گا امام بھائی تینیزر کے کتاب اسے ساتھ میں کم لکھا ہے امام مالک رحم اللہ دو کول لے کر آیا ہے دو کول ہیں ان کے سنیے دو یایہ بین یایہ کی جو سنت ہے اس پر آپ کا ایک بھی اہل علم آس تک کوئی جرہ ہی پیش نہیں کر بایا آپ جرہ پیش کرنے اس سنت پر کیا جرہ ہے امام بھائی تینیزر کے لئے میں امام بھائی تینیزر کے لئے دو کول میں بتا دو رہا ہوں نا آپ کو اس میں ایک کمانا مفہوم یہ ہے سنیے دو اس میں ایک کمانا مفہوم یہ ہے کہ امام مالک سے ایک سخت نے بوجھا کہ اللہ آرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اکنو کول ہے یہ اس کے بارے میں امام بھائی فرماتے ہیں کہ یہ کول ثابت نہیں ہے لیکن یاہیہ بین یاہیہ کی سنت پر جو مروی ہے یہ بلکل باسنت سہی کول ہے اور اگر آپ کیا دے ہو کہ یہ کول ثابت نہیں ہے تو آپ پھر اس کی سنت پر کوئی جرہ پیش کریں آپ ہمیں بتائیں گی کہ یہ سنیے در اپہ چند سے کوئی کیوں کہتے ہوئی یہ سنیے در اپہ چند سے نیتے ہیں اس میں سنیے در اپس انیو بھائی فرماتے ہیں تو آپ بیٹی کی مانی کی آہیہ بن یاہیہ کے باتے ہیں یہ صفحہ نمبر 304 پر جو ہوایت آئی ہے یاہیہ بن یاہیہ کی نہیں تو میں کوئی بولتا ہوں تو آپ نے صفحہ نمبر ایک تو آجات بٹایا لیکن یہ صفحہ نمبر 304 پر ہے دوسری باری ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں اور آپ اس پر کلام کریں اگر آپ اس کو ثابت کریں گے اگر آپ نے اس کی سنت پر کلام کیا تو پھر ہم آپ کے گھر سے آپ کو دکھائیں گے کہ اللہ کی کیفیت سے سوال کرنا وہ بیدت ہے پھر تو آپ مانیں گے کیا نہیں مانیں گے کہاں سے بتائیں گے آپ کے گھر سے آپ کے علماء سے دارورم دیوبندہ نفیوں سے میں بھی اس سے بات کر رہا ہوں انام بہتین میں جا رہا ہوں کیوں وہ نفی کریے اس کے نہیں تو نفی اس لیے کی نا کہ وہ کول ایک کول ثابت نہیں ہے دوسرا کول صحیح ہے بھئی جو کول ارے بھئی دو الگ الگ سنتوں سے نہیں آتی کیا روایتیں الگ الگ راویوں سے روایت نہیں آتی ہیں کیا پھر امام بہتین میں الگ جیزہ پسکر اوپر دیئے نہیں آپ دکھاؤ وہاں منا کیا ہے انہوں نے صفحہ نمبر تین سچار دیکھو آپ کھولو اسمہ بھا سفرہ صفحہ نمبر تین سچار دیکھو آپ کھولو میں وہ کئی کئی سنتوں سے آتی ہیں بات سنت جو ہے صحیح ہوتی ہے بات سنت صحیح ہوتی ہے تو جو سنت صحیح ہوتی ہیں کہ آپ ان کو بھی صحیح مہمان ہوگئے کیونکہ فلا کی دام میں صحیح کی کا ہوا ہے پھر بھئی سنت کبرا لیل بھائیگی میں امام بھائیگی رحم اللہ نے جو کتاب لیئی ہے جو ذرکرات کے تعدلق سے اس میں وہ بات سنت صحیح روایت لے کر آئے امام کی بیچہ سورہ بادیہ پڑھنے کی اور جو ترمیزی میں اور ابو داؤد میں ہیں وہی سنت اس کو امام شیخ علبانی رحم اللہ اس کی سنت کو ضعیف کہہ رہے ہیں لیکن اس کی دوسری سنت لے کر آئے امام بھائیگ رحم اللہ جو ذرکرات مہنون اس کی سنت کو حسن کہا تو دوسری سنت ہو گئی اس میں سے ایک راوی کا ڈیفرینز ہو گا تھا وہی روایت دو کتابوں میں آگئی ایک کو ضعیف کہہ دیا ایک صحیح ہو گئی تو ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں بھائی وہی راوی وہی سنت وہی چین بخاری مسلم میں ہوتی ہے وہ حدیث حسن اور صحیح ہوتی ہیں لیکن جو وہ دوسری کتابوں میں آتی ہیں انہی سنت پر جو ہے وہ اعتراض ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو تدریس ہوتی ہے اس کی سماگی تصریح نہیں ہوتی جبکہ بخاری مسلم پر یہ حضور ہے کہ اس میں سماگی تصریح موجود ہے ایک سیجن دکھیں گا جی موسیقی 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 اس کے چاند کی کوال کو جلے اس سے صحیح حافظ نہیں چرا اور انہیں نتی قریب اس کی کونزی کتاب میں مرات عزیتا ہوں آپ کے سکنک میرے اختصالباری کتاب کو انام تنار آپ نے ہاں شرعہ رہین بخاری ہاں مرات عزیتا ہوں سیرہ علم نبلا میں بھی ہے تمہید میں بھی ہے سیرہ علم نبلا میں بھی ہے تمہیں سیرہ علم نبلا میں بھی ہے سیرہ علم نبلا میں بھی ہے اس تعلق سے آپ حدیث پیش کریں قرآن کی آیت پیش کریں پھر میں اس کا انشاءاللہ رد کروں گا تین آیت آپ پیش کر چکے ہیں جس سے یہ ثابت نہیں ہوا جو آپ کا دعویٰ ہے تو لہٰذا اگر آپ کے علم کو یہ دعویٰ آیت سہور ہے نہیں نہیں اب آپ سنیے اب آپ جیسے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا جی جی اب میں آپ کو دلیلیں دیتا ہوں سنیے دیکھئے کنیے اس میں دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس آیت نمبر تین پارا نمبر گیا رہا ہے رحمان ارش پر مستقی ہوا اس نے چھے دن اور چھے راتوں میں اس طرحی جو محفوم ہے اس کا اس کے بعد میں اب آئیے دوسرے دور اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو اللہ اس سے نہیں کہتا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں سورہ عمران آیت نمبر سکتی فائی اور سنیے اب پھر یہ آپ دلیل دے جو گے محطرم آپ میرے سنیے کیا میں پھر انشاءاللہ کھٹ رکھوں آپ نے جو آپ کی مضبوط دلائل دو آپ رکھ چوئے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپ کپاتے رہتے ہیں کون کپ کپاتے رہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں سورہ تل نحل آیت نمبر پچاس اب آئیے حدیث کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے کہا کہ اللہ کہاں ہے لونڈی نے جواب دیا فسطمہ آپ نے پوچھا میں کہوں لونڈی نے کہا آپ اللہ کی رسول ہیں اب علیہ السلام نے فرمایا اس کو آزاب کر دو یہ مومنہ ہیں اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو کیا وہ لونڈی ہے کہ اللہ فسطمہ یعنی آسمانوں میں آسمانوں کے اوپر ہے نہیں اللہ کے رسول کا بھی یہی عقیدہ تھا جو اس لونڈی نے بیانی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مومنہ ہیں اس کو آزاب کر دو حدیث نمبر دو نبی علیہ السلام نے عرفہ کے خطبے میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کہو گے صحابہ نے فرمایا ہم گواہی دیں گے کہ بلا شباہ آپ نے دین پہنچا دیا آپ نے امانت عدا کر دی آپ نے امت کی خیر خواہی کی اس پر نبی علیہ السلام نے انگوٹے شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اس کو بلند کیا اور پھر دوسری مرتبہ انہوں نے ان لوگوں کی طرف انگوٹے کی شہادت سے گواہی دی اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا تو گواہ رہنا یعنی اللہ انگوٹے سے اشارہ کر رہا ہے اللہ کے رسول ہم گوٹے سے اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اوپر کی طرف اللہ تو ان لوگوں کی گواہی مان لینا یعنی تو اس کا گواہ بن جا حدیث نمبر دین نمی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے اور میں اس کا امین ہوں جو آسمانوں پر ہے کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ مسلمانوں کا قیدہ ہے کہتے ہیں میرے آسمانوں سے اللہ نے کہا ہے اللہ آسمانوں سے میں برساتا ہے تو کیا آسمانوں سے میں برساتا ہے اس سماع سے مراد روچائی ہوتا ہے اس سماع سے مراد روچائی ہوتا ہے یہ سمجھنے کی باتیں علمی قلام ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا بھائی سنیئے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر چار ازارت تین سے اکی آفن نمی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے پھر وہ انکار کر دے پس وہ جو آسمان پر ہے اس عورت سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک مرد اس سے راضی نہ ہو جائے صحیح مسلم کتاب المغازی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چھتیس اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے ہیں کہ وہ جو آسمان ہوتا ہے اور اس سے مراد اللہ کا عرشی ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم ثابت کر لئے گے حدیث نمبر پانچ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درزے پر ہے یعنی جنت کے سب سے بلند درزے پر ہے یہ ہے ابھی انشاءاللہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یوں کہا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے نمی علیہ السلام نے فرمایا حدیث نمبر چھے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو اور تم پر جو آسمانوں پر ہے وہ رحم فرمائے گا ترمیزی حدیث نمبر 1200 المستدرق حاکن جن نمبر 4 حدیث نمبر 619 تو میاں اتنی ساری دلیلیں اور الحمدلہ ہمارے پاس ابھی بہت ساری دلیلیں اس تعلق سے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک عمال اللہ کی طرف اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کا مفروع ہے کہ دو فرشتے اوپر سے آتے ہیں 努ریٹی دیتے ہیں دو واپس اوپر چلے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ میں آپ کو ایک یہودی کافر کا عقیدہ بتاؤں جب موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو قرآن حدیث کی دعوت دی اللہ کی توہید کی دعوت دی ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ تمہارا اللہ کہاں ہے تمہارا اللہ کہاں ہے لڑا فیر ہی لگاؤ آسمانوں کی طرف میں اس اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں یعنی ایک کافر مشرک بداتی پلیت فیرون جیسی قضاف شخصیت کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ آسمانوں میں ہی ہے لیکن آپ پتہ نہیں کہاں سے نہیں مخلوق پیدا ہوئے جنہوں نے ایک نیا عقیدہ محضرت اللہ اپنی طرف سے گر لیا جس کی آپ کے پاس میں نہ کوئی سری دلیل موجود ہے نہ قرآن سے کوئی آیت ہے نہ حدیث رسول ہے اور نہ ہی کسی اصلاف کا فہم ہے اب یہ دو ہم نے قرآن حدیث سے آپ کو دلیل دی اب آئیے ہم آپ کو اہلِ علی سے اس پر دلیل دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا امام بہنگی رحم اللہ رکھتے ہیں کہ امام عوضائی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور تمام تابعین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش کے اوپر ہے الاسما وصفات صفحہ نمبر دو سے اکیان میں امام عثمان بن سید الداروی رحم اللہ رکھتے ہیں کہ اس بات پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے یعنی حجمہ ہے کن کا سارے مسلمانوں کا آپ لوگوں کا نہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا بھی اتفاق ہو جائے گا لیکن اتفاق کون نہیں کر رہے ہیں اس سے خروج کون کر رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں امام عثمان بن سید دیکھتے ہیں کہ اس بات پر سارے مسلمانوں کو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش پر ہے اپنے آسمانوں کے اوپر امام زہنگی رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ ساتھ و آسمانوں کے اوپر اپنے ارش پر مستوی ہے اور اس پر اجمہ ہے یعنی تمام امت کا اجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امام زہنگی رحم اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا الہصول لیلعامین لغفار صفحہ نمبر ایک سو چوہتر امام ابو بگر محمد بن حسین العاغوری رحم اللہ لکھتے ہیں سنیے دیکھتے ہیں کہ اہل علم میں یہ عقیدہ اختیار کیا ہے کہ اللہ اپنے ارش کے اوپر ہے اور اس کا علم ہر چیز اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ساتھ و آسمانوں کے اوپر اپنے ارش پر مستوی ہے اس پر ہم نے آپ کو قرآن کی آیات پیش کی حدیث رسول پیش کی اصلاف کے سہم پیش کی اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کو ایک عظیم فتح اور ایک بھائی کی اصلاح کی کوشی کی توفیق دیا الحمدللہ اب انشاءاللہ بھائی اشکالات جو آپ کے ہیں نہیں نہیں بھائی مجھے نماز پر نائے بھی اثر کی میری نماز پر نکل جائے گی انشاءاللہ میں اگر آپ چاہیں گے آپ سے پھر کسی بھی موضوع پر جس پر آپ کو مہارت حضیلو آپ سے بات کرنے کو سیارا ہوں ٹھیک ہے نہیں آپ نے خودی اپنی دعوے کو غلط کر دیا تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے اللہ مکان سے پاک ہے درحالی میں آپ پر مزید مستو نہیں کرنا چاہتا ہے میرے بھائی آپ پھر کبھی مجھے بات کریں آپ مجھے کل قبھی کرنے کو مشکال بات کریں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ارے میرے بھائی میں بول رہا ہوں بھی نماز نہیں پڑھوں گے مجھے کہ اللہ آسمانوں پر آپ کہہ رہے ہیں پھر سمعہ پھر سمعہ سے مراد بلندی ہوتا ہے کالی آسمانی نہیں ہوتا اونچا ہی بلند ہوتا ہے اور یہی اہلِ علم میں بتایا ہے میں نے کہہ آپ کو ماننا ہے مانیے نہیں ماننا نہیں مانیے اللہ آپ کو توفیق دے اللہ آپ کو ردایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ